اسلام علیکم سمعین محترم ہم لوگ ناولوں اور کہانیوں میں ایسے بہت سے مقامات کے قصے تو سنتے ہی آئے ہیں جہاں سے ایک قدم آگے جانے والا یا تو فنا ہو جاتا ہے یا پیچھے دیکھنے والا پتھر کا وہ تو بان جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر حقیقی دنیا میں کسی علاقے کو یہ مقام حاصل ہو سکا ہے تو وہ پاکستان کے اندر افغانستان کی سرحد سے متصل درہ خیبر ہے جہاں سے افغانستان جانے اور وہاں سے آنے والوں کو راستے کے حصول کے لیے یہاں پر آباد آفریدی قبائل کو خراج دینا پڑا اور دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو بھی یہاں پر سر جھکانا پڑا دوستو تقریباً تمام مورخین نے آفریدی قبائل کو وہ بلائیں لکھا ہے جو جنگ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہی محبت ان کے دشمن کی بدترین شکستوں کا باعث بنتی رہی غیر ملکی اور ملکی لکھاری اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے زیادہ حملے درہ خیبر پر ہوئے اتنے ہی شاید ہی دنیا کی کسی شارع یا گزرگاہ پر ہوئے ہوں دنیا کا یہ مشہور درہ خیبر پشاور سے گیارہ میل کے فاصلے پر یہاں بنے تاریخی دروازے باب خیبر سے شروع ہوتا ہے تحصیل جمرود میں بنے اس دروازے کو اگر دشمن کے لیے موت کی وادی کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جون سن 1963 میں مکمل ہونے والے اس دروازے سے ہی پورے درہ خیبر کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے ناظرین سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل عجوب خان کے دور حکومت میں یہ دروازہ بنایا گیا تھا اور اس دروازے پر مختلف تختیوں پر ان حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام کندہ کیے گئے ہیں جنہوں نے اس راستے کو استعمال کیا اور اس دروازے سے اندازن 24 میل یعنی تورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر درہ خیبر خاتم ہوتا ہے جہاں سے لوگ ڈیورن لائن عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں معزن سامین باب خیبر اور تورخم کے بیچ کا یہ علاقہ یہاں کسی بھی بری نیت سے آنے والے کے لیے خطروں سے اتنا بھرپور ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس خطے میں فاتح کہلانے والا کوئی بھی حکمران اس درے اور اس کے مکینوں کو قابو نہیں کر سکا اس کے راستے کے دونوں طرف تقریباً ڈیڑھ ہزار فٹ اونچی پہاڑی چٹانے اور ان کے بیچ نقابل دریافت غار واقع ہیں یہ درہ یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا اور اس کا سب سے خطرناک حصہ تاریخی علی مسجد کا مقام ہے جہاں پر یہ درہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی صرف چند میٹر ہی رہ جاتی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پہاڑی چوٹیوں پر چھپے چند قبائل بھی سیکڑوں فٹ نیچے راستے سے گزرنے والے ہزاروں فوجیوں کے لیے قیامت برپاہ کر دیتے تھے اور انہیں زچ کر کے پسپاہ ہونے پر مجبور کر دیتے تھے یہاں تک کہ انہیں لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان قبائل کی بات ماننا پڑتی تھی خواتینوں حضرات پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر آفریدی خیبر سے متصل ظلہ عورق زئی میں گورنمنٹ ڈگری کالیج کے پرنسپل ہیں اور یہاں کی تاریخ پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے گندھارہ کا قصد کرنے والے سکندر آزم کی فوجوں کو اسی درہ خیبر پر سب سے زیادہ مضامت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر سکندر کو اپنی ماں کی ہدایت پر راستہ ہی بدلنا پڑا تھا پروفیسر بیان کرتے ہیں کہ آفریدی قبائل کی اس سخت مضامت کی وجوہات جاننے کے لیے سکندر آزم کو اس کی ماں نے ہدایت کی کہ پختونوں کے اس علاقے کے چاند مکینوں کو دعوت پر اس کے پاس بھیجا جائے لہٰذا آفریدی قبائل کے چاند سرداروں کو مذاکرات کے لیے سکندر کی ماں کے پاس بھیجا گیا آفریدی قبائل کے یہ سردار سکندر آزم کی ماں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے کہ اسی دوران سکندر کی ماں نے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے سردار کون ہے اس پر ہر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ ہی سردار ہے اور یہ سب لوگ آپس میں علج پڑے بس یہی پر سکندر آزم کی ماں کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جب اپنوں میں سے کسی کو خود سے بڑا ماننے کو تجار نہیں تو وہ سکندر آزم کو کیا مانیں گے لہٰذا ماں نے بیٹے کو نصیت کی کہ وہ ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے راستے کا خیال دل سے نکال لے اور جن سکندر آزم کو اپنا راستہ بدلنا پڑا اور وہ باجوڑ کے راستے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا خواتینوں حضرات سکندر آزم کے آج کے پاکستان کے علاقوں میں داخل کے حوالے سے سابق انگریز گورنر سر آلف کیرو نے اپنی کتاب پتھان میں لکھا ہے کہ سکندر پشاور میں داخل نہیں ہو سکا اور اس نے جو دریاہ عبور کیے وہ کوس یوسپلا اور گوریس تھے جن کے درمیان ایک پہاڑی چشمہ واقع تھا جو صرف پنچکوڑا کا بلائی حصہ ہو سکتا ہے جہاں سے آج کا ڈیورن لائن گزرتی ہے اور اس نے آج کے باجوڑ کا نوائی راستہ اختیار کیا سمین پرفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر آفریدی کہتے ہیں کہ ان آفریدیوں کے اس علاقے جمروز سے لے کر تیرا اور چورا تک موجود گی اور ان کے لیے جلال آباد سے پاکستان کے مشہور شہر مردان تک ایک پختون ریاست قائم کی گئی تھی جس کے بنانے والے باجزید انساری یا پرارو خان تھے اور اس ریاست میں وزیرستان کے علاقے بھی شامل تھے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی زرات اور سرسبز و شدابی ہی کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اور اس لیے فاتحین نے ہمیشہ اس پر قبضہ کر کے اسے زیر نگین کرنا چاہا اور ان فاتحین نے گندھارہ یعنی پختونوں کے صوبے کا راستہ اختیار کیا جہاں پر درہ خیبر ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنا اس علاقے کی زیادہ تر آبادی آفریدی قبیلے کی زہلی شاخ کوکی خیل سے تعلق رکھتی ہے ناظرین آفریدی قبائل کی یوں تو اور بھی کئی شاخیں ہیں لیکن ہر شاخ الگ الگ علاقے میں آباد ہے اور ان کی سب سے بڑی شاخ کوکی خیل باب خیبر سے لے کر درہ خیبر اور پھر ترہ کے بڑے علاقے میں آباد ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ